ناظرین آپ سے روکیسٹ کرتے چلیں کہ آپ ہمیں یوٹیوب پر سسکرائب کریں اور پینل نوٹیوکیشن پر کلک کریں اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پر بھی آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپ آپ تمام سٹوڈنٹ جو ہے وہ خیریہ سے ہوں گے ایچی سی کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ پنجاب یونیورسی میں بی اے بی ای سی ای ڈی پی کے پرائیوٹ اور ریگولر اڈمیشن جو ہے ٹو تھاودن ٹوئنٹی ون جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی کیا اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے کس طرح اپلائی کرنا ہے اور اس کی کتنی فیس ہے تو آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ دیکھتے رہیں اور سب سے پہلے جی آپ کو یہاں پر گوڈ نیوز دے دیں گوڈ نیوز آپ کے لیے یہی ہے جیسا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ پنجاب یونیورسی میں بی اے بی ای سی اور اے ڈی پی کے پرائیوٹ اور ریگولر ایڈمیشن جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہیں ٹوئیئرز ڈگری پروگرام کے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی بتاتا رہا ہوں کہ ایچی سی نے جو ہے وہ ایم اے ایم ای سی بی اے بی ای سی ٹوئیئرز ڈگری پروگرام جو ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے دو ہزار بائیس تک یعنی آپ جو ہے وہ دو ہزار بائیس تک بی اے بی ای سی ایم اے ایم ای سی ٹوئیئرز ڈگری پروگرام جو ہے وہ کر سکتے ہیں جی ہاں یہ آپ کے لیے سب سے بڑی خوشکبری ہے اور اس کا سب سے بڑا پروو یہ ہے کہ کراچی یونیورسی اور گوندل یونیورسی اور اب آپ دیکھیں کہ پنجاب یونیورسی میں بھی ایڈمیشن اوپن ہو چکی ہیں یہ آپ کے سامنے سب سے بڑا پروو ہے یہ ایسے ایڈمیشن اوپن نہیں کیا جاتا ہے یہ ایچی سی سے جو ہے وہ مشاورت کی جاتی ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کراچی یونیورسی اور گوندل یونیورسی کے میں تمام وائس چانسر نے ایک متوقع سمبری جو ہے وہ ایچی سی کو بیجی تھی کہ دو ہزار تیس تک اس فیصلے پر نظر سانے کی جائے لیکن ایچی سی نے جو ہے رضا مندی ظاہر کی ہے وہ دو ہزار بائیس تک ہے تو اب آپ بے فکر ہو کر دو ہزار بائیس تک ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے اور بھی یونیورسی جو ہے وہ بیے بی ایسی ایم ایم ایسی میں ایڈمیشن اوپن کرے گی اب یہاں پر آپ پنجاب یونیورسی کی کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ سمجھ لیں اور دوسرا اس چینل پر آپ نے دیکھا کہ ہر نیوز آپ کو ٹائم پر دی جاتی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں پاکستان کا وہاں چینل جس پر بارڈ نیوز یونیورسی نیوز اور بہت سی ٹپس اینڈ ٹرکس اور لیٹس انفرمیشن آپ کو اس پر سب سے پہلے ملتی ہے تو کائنلی اس کو سبسکرائب ضرور کریں تو پنجاب یونیورسی میں جو بی اے بی ایسی ایم اے ایم ایسی اینویل ایڈیمیشن ٹو تھاوڈن ٹوئنٹی ون اوپن ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ دیتا چلوں اور دوسرا ہم آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب یونیورسی میں جو ہے وہ انگلیش سپوکنگ انگلیش ریٹن انگلیش اور اس کے علاوہ آئی لیٹس کے جو ہے وہ ڈیپلومی بھی کروائے جا رہے ہیں ویڈیو کے لاس میں اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل دی جائے گی یہاں پر آپ سب سے پہلے یہ ساملیں کہ پنجاب یونیورسی میں جو ریکلر بی اے بی ایسی پارٹ ون اور اسوسیٹ ڈگریز سائنس اور آرٹس کے ایڈیمیشن ہو رہے ہیں اس میں جو اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ ہے سنگل فیس کے ساتھ جو کہ آن لائن اپلائی ہو رہا ہے وہ ہے جی 25 جنوری سے لے کر 10 فروری تک سنگل فیس کے ساتھ اور اب اس کی جو سنگل فیس ہے اے ڈی پی آرٹس پروگرام کی وہ 5390 روپے ہے اور اسی طرح اے ڈی پی پروگرام سائنس کی جو فیس ہے سنگل فیس وہ 6215 روپے ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں ڈبل فیس کے ساتھ جو آپ نے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو ڈیٹ ہے وہ 11 فروری سے لے کر 17 فروری ہے اور اس کی جو ڈبل فیس اے ڈی پی آرٹس پروگرام کی ہے وہ 10780 روپے ہے اور اسی طرح اے ڈی پی سائنس پروگرام کی فیس ہویا ہے وہ 12430 روپے ہے تو یہ تھا جی ریگولرڈ سٹوڈنٹ کے لیے اب آپ یہاں پر جو ہے وہ لیٹ کالیج پرائیوٹ کینیڈیٹ امپروومنٹ ڈویزن اور اڈیشنل سبجیکٹ کے بارے میں سن لیں اس کا شیڈیول اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے سٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں کہ سپلیمنٹی کے ایڈمیشن کب اپن ہوگے بھئیہ ابھی اس کے ایڈمیشن اپن نہیں ہوں گے اس میں کافی ٹائم پڑا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے سارا ہی شیڈیول جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا ہے تو اس کی ابھی تا کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے جیسے ہی اپ ڈیٹ آئے گی ابھی یہ ایکزیم ہونے والے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے سپلیمنٹی ایگزیم ہوں گے تو جیسے ہی ہمیں نیوز ملے گی تو فورا ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسی چینل پر شر کریں گے اس لیے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے نوٹیفیشن کو ضرور کلک کریں ابھی یہاں پر جو ہے آپ بی اے بی ایسی پارٹ ون اسوسیٹ ڈگری آرٹ سائنس اینویل ایڈمیشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کے بارے میں سننے لیٹ کالیج پرائیوٹ کانیڈیٹ ایمپرویمنٹ ڈویزن اور ایڈیشنل سبجیکٹ سب کے بارے میں یہ ایک ہی ڈیٹ ہے کہ آپ جو ہے سنگل فیس کے ساتھ جو آن لائن فارم سببٹ کروا سکتے ہیں اس کی ڈیٹ جو ہے وہ بارہ جنوری سے لے کر یہ ہے جی ٹوئنٹی نائن جنوری تک آپ کروا سکتے ہیں اس کے بعد جی اس کی جو فیس میں آپ کو بتا دوں سنگل فیس ایڈی پی پروگرام کی جو فیس ہے وہ پانچ ہزار چار سو نوے پے ہے آرٹس کی اور ایڈی پی سائنس پروگرام کی جو فیس ہے وہ چھ ہزار تین سو پندرہ روپے ہے اسی طرح اگر آپ ڈبل فیس کے ساتھ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کی جو ڈیٹ ہے وہ تیس جنوری سے لے کر ٹین فروری ہے ڈبل فیس کے ساتھ ڈبل فیس جو ہے وہ ایڈی پی پروگرام آرٹس کی جو ہے وہ دس ہزار نو سو اسی روپے ہے اور ایڈی پی سائنس پروگرام کی جو ہے وہ بارہ ہزار چھ سو تیس روپے ہیں تو یہ تھا جی بی اے بی ایسی اے پارٹ ٹو کا اور اسوسیٹ ڈگری آرٹس سائنس پارٹ ٹو کا پرائیویٹ اور ریگلور کینڈیٹ کا کمپلیٹ شیڈیو ان ایڈیویشن میں آپ نے آن لائن کس طرح اپلائی کرنا ہے اس پر میں آرڈی ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں اوپر آپ کو آئی بٹن میں یہ ویڈیو میری رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو اس کا لنک جو ہے ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو آپ یہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں طریقہ کار بلکل سیم ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کس طرح آپ نے آن لائن فارم جو ہے وہ فل کرنا ہے اب یہاں پر آپ یہ نوٹیوگیشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹیو پنجاب ڈپارٹمنٹ آف انگلش لینگویج کی طرف سے یہ ایک ایڈوٹائزمنٹ جائے کی گئی ہے جس میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں امپروو یور سکلز یعنی آپ انگلیس پوکنگ اینڈ ویٹرن سکلز کا یہ ڈپلوما کر سکتے ہیں اس کی جو ڈیوریشن ہے ون یئرز ہے اور ویک میں تھری کلاسیز لگائی جائے گی اس کے جو ٹائمنگ ہوگی وہ تھری پی ایم سے لے کر فائی پی ایم تک ہوگی اس کی جو الیجیبیلٹی ہے وہ بی اے بی ایسی بی کوم یا اس کے ایکولینٹس آپ کی ڈگری ہونا چاہیے اور اس میں اپلائی کرنے کی جو لازٹ ڈیر ہے ٹوئنٹی ایٹ جنوری ٹو تھاؤاؤنٹ ٹوئنٹی ون تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور الیون جنوری سے اس کے لیے اپلائی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اسی طرح جو پوسٹ گراجوئٹ ڈپلوما ان آئیلیٹس ہے آئیلیٹس کا مطلب ہوتا ہے انگلیش لینگویج ٹیچنگ یہ سیشن ٹو تھاؤنٹ ٹوئنٹی ون کے دیمیشن ہے اس کی جو ڈیوریشن ہے ون یئرز ہے اور ویک میں تھری کلاسز ہوگی ٹائمیز کی تھری پی ایم سے لے کر فائیف پی ایم تک ہوگی اس کی الیجیبیلٹی جو ہے وہ ایم میں آپ کا انگلیش ہونا چاہیے یعنی آپ کا ماسٹرز کے ایکول ہو اور اس میں جو اپلائی کرنے کی لازٹ ڈیٹ ہے وہ بھی ٹوئنٹی ایٹھ جنوری ٹو تھاؤنٹ ٹوئنٹی ون ہے آئیو ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کوئی بھی نیوز آئے گی سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر دیکھنے کو ملے گی تھینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی